شہر ادرباد کے علاقے گچی بولی میں پولیس نے ریو پارٹی پر شابہ مارا مادھاپور ایسوٹی پولیس نے یہ کاروائی انجام دی پولیس نے ریو پارٹی میں گانجا ایس چگریٹس کو ضبط کیا بعد ادا ملزیمین کو مزید کاروائی کے لیے گچی بولی پولیس کے حوالے کر دیا گیا گرفتار شدگان میں آٹھ لڑکیاں اور اٹھارہ لڑکیاں شامل ہیں پولیس نے ملزیمین کے خلاف معاملہ درست کرتے ہوئے تیخی خات شروع کر دی تیروپتی گوداوری جلے میں منگل کی رات دیر گئے ایک خوفناک چھڑک حادثہ آیا پیش یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مینی لوری جس میں مزدور سوار تھے تیدر افتاری کے باعث بے قابو ہو کر اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں ساتھ مزدور حراک ہو گئے یہ لوری ایلور جلے کے اٹین عرصہ پورا منڈل کے پرارم پالم گاؤں سے جیدی پھولوں کے بوریوں کے ساتھ نیدوورو منڈل کے تادیمالا گاؤں کی طرف جا رہی تھی دیورپلی منڈل کے چلکوار پاکلا گاؤں کے قریب گاڑی بے قابو ہو کر ایک کھیت میں جا گئی اور اُلٹ گئی اس حادثے کے وقت تو لوری میں نو افراد سوار تھے اس حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا لوری کے اُلٹنے کے بعد جیدی پھولوں کی بوریوں کی نیچے دب کر ساتھ نیدووروں کی موقع پر ہی ہو گئی موت طالبوں نہروں پر قابض افراد دستبردار ہو جائیں ورنہ ہائیڈرا تعمیرات کو کر دے گی منہدیم تلنگانہ کے وزیراعلا ریوندرڈی کا دو ٹوک انتباہ تلنگانہ کے وزیراعلا ریوندرڈی نے وعدے کیا ہے کہ جن افراد نے طالبوں نہروں پر قبضہ کر رکھا ہے وہ خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو وہ خود ہی اس سے دستبردار ہو جائیں بسورت دیگر ہائیڈرا اس کو منہدیم کر دے گی وزیراعلا نے کہا کہ تالابوں اور نہروں پر غیرمجاز قبضے سیلاب کی وجہ ہیں وزیراعلا نے واضح کیا ہے کہ جو غیرمجاز سامیرات کئی علاقوں میں سیلاب کا باعث بن رہی ہیں ان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تلنگانہ کے سماز کو بہتر پولیس خدمات راہم کرنے کے لیے انہوں نے متاشین کے ساتھ دوستانہ پولیسنگ کرنے اور مجرموں کے ساتھ سختی سے نمٹنے کی ہدایت دی تلنگانہ کے وزیراعلا رویندری نے کہا کہ جاریہ سال کے آخر تک پینتیس ہزار ہدایت ملازمتوں پر تخروجات کیے جائیں گے انہوں نے آج صبح تلنگانہ پولیس اکیڈمی میں ٹریننگ مکمل کرنے والے سبسپیکٹرز ریزرڈ پولیس اور اے سائز کی پاسٹنگ آؤٹ پاریٹ کا جائدہ لیا انہوں نے پولیس کی پاریٹ کی سلام ملی اکیڈمی میں پانسو سینتالیس سبسپیکٹر کی پاسٹنگ آؤٹ پاریٹ ہوئی ایک سو پینٹالیس خواتین سمیت پانسو سینتالیس سبسپیکٹر کی تربیت کی تکمیل کے بعد یہ پاریٹ مناخیت کی گئی انہوں نے یاد دلایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کے اختیار میں آنے کے بعد اندرون نبی دن تیس جدار نوجوانوں کو تخروجات کے دستاویزات حوالے کیے گئے اندرپردیش کے نائب وزیراعلا پاون کلیان نے تلنگانہ کے وزیراعلا اس میٹنگ کے دوران پاون کلیان نے ریاست میں سہلاب متاشرین کی مدد کے لیے سی ایم ریلی فنڈ میں بطوری اتیہ ایک کروڑ روپے کا چیک پیش کیا اتیہ کے بعد دونوں رہنماوں نے دونوں ریاستوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور دیگر متعلقہ امور پر بات چیت کی پاون کلیان نے اندرپردیش اور تلنگانہ میں سہلاب زیادہ متاشرین کے لیے چیک کروڑ روپے اتیہ کا اعلان کیا تھا جمو کشمیر انتخابات میں ریاستی بی جے پی کے نائب صدر کا آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا اعلان جمو کشمیر بی جے پی کے ریاستی نائب صدر پون کمار خجوریا اس بات سے ناراض ہو گئے کہ پارٹی نے انہیں امیدوار نہیں بنایا خجوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر انتخابی میدان میں اتریں گے ریپورٹ کے مطابق خجوریا چارشنبے کو دھمپور ایسٹ سے آزاد امیدوار کے طور پر اپنا پرچن امزدگی کریں گے داخل مرکز کی طرف سے تشکیل دی گئی چھے رکنی ٹیم تلنگانہ میں سہلاب سے متاثر علاقوں کا کرے گی دورہ اس ٹیم کی سربراہی وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکریٹری کرنل کیرتی پرتاب سنگھ کریں گے یہ پینل جمعیرات اور جمعے کو تلنگانہ میں سہلاب سے ہونے والی نقصانات کا جادہ لے گا تیم خمم اور محبوب آباد ازرا کا دورہ کرے گی پروٹوکال کے مطابق ریاستیں مرکزی ٹیم کی آمد سے قبل سہلاب سے ہونے والی نقصانات کی مکمل ریپورٹ جمع کرائے گی تلنگانہ حکومت نے گدش تاروز حالیہ سہلاب سے متاثرہ ہر خاندان کے لیے سولہ ہزار پانسو روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا اس کے علاوہ اپنے گھر کھونے والوں کے لیے اندرمہ مکانات پر اہم کرنے کے علاوہ حکومت قیسانوں کو سہلاب سے تباہ ہونے والے پسنوں کے لیے دس ہزار روپے فی اکڑ معافضہ بھی دے گی اور باریس سے بھیگنے والی کسی بھی آناس کی خریدی کا اہد کیا کناٹک کے چکمکلور کے ایک سرکار اسپتال میں ڈاکٹر پر حملے کے الزام میں خاتون سمیت دو افراد کو کر لیا گیا گیا گرفتار بتا جاتا ہے کہ ارشد نامی شخص کو زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کریا گیا تھا ازوران مریض کے ساتھ کافی تعداد میں اس کے رشدہ کی موجودگی پر ارثیوپیٹک ڈاکٹر نے اتراز کیا جس پر ارشاد کے شدار تسلیمہ اور ڈاکٹر کے درمیان بحث ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی خاتون نے ڈاکٹر پر چپر سے حملہ کیا اس وقت کے خلاف ڈاکٹروں اور سٹاف نے ڈیوٹی کا بائیکارٹ کرتے ہوئے دھرنا دیا اور حملہور کے خلاف کاروائی کرنے کا امتاربہ کیا احتجاج کرنے والوں نے ریالی کی شکل میں پولیس سیشن پہنچ گئے ان کی تائید میں بجرنگدل اور زافرہ نے تنظیموں کے کارپن بھی شامل ہو گئے بعد ادا پولیس نے دونوں کے خلاف کی ضرص کر کے گرفتار کر لیا دوسری طرف تسلیمہ نے جوابی شکایت ضرص کرائی جس میں ڈاکٹر ونکٹیش پر ان کے ساتھ نادبہ زبان کا استعمال کرنے اور گالی کلوج کرنے کا الزام ہے اس کے بعد مسلم لیڈرز پولیس سیشن کے سامنے جمع ہو گئے پولیس نے سیسلے میں بھی شکایت ضرص کر لی مدارس کے طلبہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی ضرور حاصل کریں اور ہم کو ان کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ دنیا انہیں کسی بھی معاملے میں کمزور نہ سمجھے مدارس کے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل اور قول سے دینی تعلیم عوام تک پہنچائے زبان کی بہت اہمیت ہوتی ہے آج مسلمانوں کی زبان کو لے کر کئی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ غصے والے اور جھگڑالو ہوتے ہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم کو عملی اقدامات کرنا چاہیے ہم کو اپنی بات رکھنے کے لیے ہمیشہ نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے ہماری شخصیت سے لوگ متاثر ہونا چاہیے ان خیالات کا ادھار مدرس اسلامیہ ریادر علم غریادر اسلامی اسکول مصطفہ نگر فلکنما میں منقضہ تہنیتی تخریب سے حکون خانون ساز کانسل وہ نیوز ایڈر روزنامہ سیاست جناب آمیل خان صاحب نے کیا انہوں نے کہا کہ مدارس کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ حکومت کے جانب سے دی جا رہی تمام اسکمہ سے بھرپور استفادہ کریں گوداوری ندی بھدرچلم میں خطرے کا پہلی نشان پار کر گئی اور انتظامیہ کی جانب سے پہلی وارننگ جاری کر دی گئی خطرے کا پہلا نشان 43 فٹ ہے جبکہ گودش تروز گوداوری کی ستحاب 45.50 فٹ ریکارڈ کی گئی گوداوری سے اب تک جملہ 10.32 لاکھ کیوزک پانی کا اخراج کیا گیا دلکریکٹر جتیش وی پارٹن نے متعلق کیا کہ گوداوری میں پانی کے بہاو تیز ہو گیا ہے اور اس کے آپ گی ریلاقوں میں شدید بارج کے پیش نظر گوداوری کی ستحاب میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے گوداوری ندی کے کناروں پر موجود گاؤں کے مکینوں سے کہا کہ وہ چوکس رہیں اور دریا سے دوری بر خرار رکھیں